نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چودہ جنوری دوہزار چوبیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہے کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی لاسٹ آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو کین سرکار نے رکشہ منترالے کے اترکت سچیو اور مہانی دیشک کے روپ میں کسے نیوکت کیا ہے تو آپ سبھی نے آنسر سمیر کمار سنہا دیا تھا اور سمیر کمار سنہا ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے نیو جنریشن آکاس مسائل was successfully tested what type of مسائل is it تو نئی پیڑھی کی آکاس مسائل کا سفل پرکشن کیا گیا ہے یہ کس پرکار کی مسائل ہے تو یہ سرفیس ٹو ائر مسائل ہے میں نے ائر فروم دا سرفیس سرفیس ٹو ائر مسائل ہے یہ دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تو آکاس جو نئے ورزن میں اس کو لانچ کیا گیا جس کا نام آکاس انجی رکھا گیا ہے نیو جنریشن یہاں پر اس کی پل فروم انجی کا مطلب اور ڈی آڈیو کے دوارہ اس کو successfully test fired کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ جو مسائل سسٹم ہے اس کو اس میں integrate کیا گیا اور سکسیسوری test fired اسے اوریسا کے چاندیپور جو کوسٹ ہے وہاں سے کیا گیا ہے سرفیس ٹو ائر مسائل ہے یہ تھیان رکھے گا اگر ڈی آڈیو کی بات کریں کیونکہ ڈی آڈیو نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ اورگنائزیشن اس کے فل فروم ہے 1958 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا نئی دلی اس کا headquarter ہے موٹو اس کا اسٹیتھن origin is in sciences کی موٹو ہے اب جو ڈی آڈیو کے دوارہ جو مسائلز لانچ کی گئی ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں کئی بار کوشن پوچھ لیا جاتا ہے جیسے تریشول تریشول سوٹ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ہے آکاس سرفیس ٹو ائر مسائل ہے ابھی ہم نے اسی کو پڑھا پاس اب اس کا نئیو جنریشن لانچ کیا گیا ہے ملہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اگنی مسائل یہ multiple variant اگنی مسائل جو کی اگنی 5 تک اسے لانچ کیا جا چکا ہے ناغ مسائل یہ fire and forget کے انسار کام کرتی ہے anti-tank guided مسائل ہے پرتوی مسائل سرفیس ٹو سرفیس مسائل پرہار مسائل یہ پرتوی مسائل کو replace کر رہی ہے اور سرفیس ٹو سرفیس مسائل ہے پرالے مسائل یہ anti-balistik مسائل ہے اور برموز مسائل ہائپر سونک کروز مسائل ہے جس کو رشیہ کی کولیبریشن سے ڈبلپ کیا گیا نربھے مسائل سب سونک کروز مسائل ہے اب ڈیفنس ریلیٹڈ کوششن کو ریوائز کریں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا انڈین آرم فورس جس نے جس کو گولڈن آول اوارڈ کہاں سے ملا شریلنکا میں ان کے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کے لیے ملا ہے است سکتی 2023 ایکسسائز میں ڈی آڈیو نے آکاس ائر ڈیفنس مسائل کو ٹیسٹ کیا تھا اور پین آکا جو کی مریسٹری آف ڈیفنس نے اپروو کر دیا ہے جو کی 64 راکٹس کو یہاں پر پرچیس کیا جائے گا سندھیایک جو کی گارڈن ریچ سپ بیلڈرز اینڈ اینجینڈرز کے دوارا بیلڈ کیا گیا یہ سروے ویسل ہے جو کی ابھی تک کل لارجسٹ ہے پینسٹری آف ڈیفنس نے بھارت ہیوی الیکٹیکل لیمٹیڈ کے ساتھ یہاں پر سکسٹین تھ سوپر ریپیڈ گن ماؤنٹس کو اپگریڈ کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے فورٹینتھ نمبر کا انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں جو ایکسرسائز ہوئی جس کا نام وجر پرہاٹ وڈی تھری نام کی ایکسرسائز ہوئی ہے اگلا کوشن ہو اناؤگریٹیڈ انڈیا's لانگسٹ بریج اواردہ سی جو سمدر پر بھارت کے سب سے لمبے پل کا ادھگھاٹن کس نے کیا ہے کسی اور نے نہیں یہ نریندر موڈی جی کے دوارہ کیا گیا تو پہلا آنسر بلکل صحیح ہے اس کا نام اٹل شیتو ہے کیا ہے اٹل شیتو فارمر پرائم منسٹر اٹل بیہاری واجپائی جی کے نام پر اسے رکھا گیا ہے یہ ممبئی سے نوی ممبئی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کیا گیا انڈیا کا لانگسٹ بریج ہے جس کو بنایا گیا ہے پردھار منتری موڈی جی کے دوارہ ممبئی میں ہی اسے اناغریٹ کیا گیا ٹو ٹوینٹی ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر لانگ ہے اس میں اٹھارہ ہزار کرون روپے کا ٹوٹل کھرچ آیا ہے سکس لین ہے نیشن سمبند جو کارنٹ فرس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ دیا دوسرا بیہار میں ایک الگ ہی سپورٹس دیپارٹمنٹ بنایا گیا پہلی بار انڈیا چیئر کرے گا یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کو اس سال دوہزار چوبیس میں بینک جہاں پر ایٹھ نمبر کی انڈیا اوشین نیول سیمپوزیم ارگنائز کرایا گیا جس میں بھارت اس کا کو چیئر منشپ کر رہا تھا بھارت کے پردار منتری نریندر موضی جی کے دورہ دلی میں بیٹھک کو چیئر کیا گیا اس جو ونٹر سیشن میں سب سے زیادہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ میمبرز کو نمبر ہے ابھی تک جو پارلیمنٹ میمبرز کو ایک ہی سیزن میں سسپنڈ کیا گیا ہو میرا گاؤ میری دھروار پروجیکٹ کو منسٹری آف کلچر کے دوارہ اس کو رن کیا جا رہا ہے گاؤں کے ڈیولپمنٹ کے لیے یونیسکو یونیسکو میں یونیسکو نے گربہ جو کی گجرات کا ٹریڈیشنل ڈانس ہے اس کو انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج لسٹ میں شامل کیا ہے انڈیا انٹرنیشنل میری ٹائم ارگنائیجیشن میں ہائیس نمبر کے ساتھ دوبارہ سے سیلیکٹ ہو گیا اگر آپ کو ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوششن which ٹائگر ریزر has got the title of انڈیا 's first dark sky park تو کس ٹائگر ریزر کو انڈیا کا پہلا dark sky park کا خطاب پرابت ہوا ہے انسر ہوگا یہ پینچ ٹائگر ریزر جو کی مہاراست میں پردیش میں بھی پڑھا تو مہاراست کے بورڈر پر ایسی لیے دونوں راجیوں میں اس کا کچھ کچھ پورشن پڑتا ہے تو پینچ ٹائگر ریزر مہاراست کے کو انڈیا کا پہلا اور ایشیا کا پانچوہ ٹائگر ریزر بنایا گیا جو کی dark sky park کے روپ میں گوشت کم ہو رہے جانوروں پر نظر رکھتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے آئی یو سی این کی بات کریں تو انٹرنیشنل یورین آف فور کنزرویشن آف نیچر اس کی فل فرام ہے یاد رکھے گا دارک پلیس پہ دارک جو نیچرل دارک پلیس ہے وہاں پر جو جانوروں کو پرزرو کیا جاتا ہے اسے ڈارک اسکائی پارک کے روپ میں نامت کیا جاتا ہے آئی یو سی این کے دوارہ مہاراست میں ہوا ہے تو مہاراست جس کو فرسٹ مئی نائنٹین سکسٹی کو راج جی کے روپ میں بنایا گیا مومبئی اور ناکپور یہاں اسیملی میں 288 سیٹ کاؤنسل میں 78 سیٹ آتی ہیں راج سبہ میں نائنٹین سیٹ اور لوگ سبہ میں 48 سیٹ یہاں پر اولیبل ہے اگر مہاراست کے ڈانس کی بات کریں تو ڈھانگری گاجہ کھولی ڈانس لوانی ڈانس پوہداس ڈانس تماشا اور ڈنڈی یہاں تدوبہ نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کوشن which two cities have received the cleanest گنگا city award in the clean survey 2023 تو سوچ سروی اکشن 2023 میں کن دو سہروں کو سب سے سوچ گنگا سٹی کا پرسکار ملا ہے تو یہ وارانسی اور پریاغ راج کو جو گنگا کے بہت ساری سٹی آتی ہیں لیکن ان میں سے ان دونوں سٹی کو سب سے سوچ گنگا سٹی کا درجہ پرابت ہوا ہے یہ ریپورٹ کون تیار کرتا ہے تو یونین منسٹری آف ہاؤسنگ اور اربن افیرز کے دوارہ اس مشن کو 2016 سے چلایا جا رہا ہے اور اس میں الگ الگ ساتھ اس بار سورت کو بھی ملا ہے اگلا کوشن which bank has recently launched سممان روپے credit card تو کس حالی میں کس bank نے سممان روپے credit card کو launch کیا ہے یہ انڈس انڈ bank کے دوارہ launch کیا گیا ہے انڈس انڈ bank نے سممان نام کا credit card launch کیا ہے جو روپے کے دوارہ اس cards کو provide کر آئے جائیں گے یہاں پر انڈس land bank جس نے سممان روپے credit card کو یہاں پر launch کیا UPI facility اس کے ماد دھیم سے مل پائے گی UPI کے ماد دھیم سے اس credit card کا use کر کے پے کر پائیں گے یہ جو card ہے government sector کے employees کے لیے launch کیا گیا ہے یاد رکھئے گا اور اس میں special offers ان کو دیئے گئے ہیں اگلا question in which city did پردھان منطری Modi inaugurate that 27th national youth festival national youth festival ہم کب observe کرتے ہے تو 12th january کو observe کرتے ہے اور پردھان منطری Modi جی کے دوارہ 27 راستی یوہ مہت صف کا اُدھ گھاٹن کہا کیا گیا تو یہ اُدھ گھاٹن ناسک مہار راست میں بھارت کے پردھان منطری جی کے دوارہ national youth festival کو inaugurate کیا گیا یہ کم کیوں منائی جاتا ہے جو youth icon ہے اور greatest philosopher ہے اور spiritual گرو ہے سوامی vivekan نند جی کی برت anniversary پر observe کیا جاتا ہے اگلا کوششن who recently became the first indian woman to receive the arjuna award for equestrian sport تو گھڑ سواری میں کھیل میں arjuna پر پانے والی پہلی بھار تی مہیلہ کون بنی ہے آنسر ہوگا دیو یا کیرتی سنگ جائپور سے راجستان سے بلانگ کرتی ہے اور گھڑ سواری کھیلنے والی 23 year کی یہ مہیلہ ہے جن کو arjuna award سے یہاں پر سمبانت کیا گیا ہے یاد رکھے گا ان کا نام کی ریاد سعودی عربیہ میں ہوا تھا وہاں پر جیتا تھا اگلا کوشن which two countries scientists joined india 43rd Antarctic expendition تو بھارت میں 43 Antarctic ابھیان میں کن دو دیش کے ویگیان سامل ہوئے ہے تو یہ بانگلہ دیش اور بانگلہ دیش کے ساتھ یہاں پر morisius بانگلہ دیش اور morisius کے یہاں پر third option بالکل صحیح ہے تو بانگلہ دیش یا morisius اور بانگلہ دیش کے جو یہاں پر scientist ہیں وہ یہاں پر سامل ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ یہاں پر Antarctica میں research کرنے کے لیے ایک team گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی جائیں گے آگے بات کریں اگلا question according to the 24th ہیلے passport index what is the rank of India 24th ہیلے passport 2024 کے ہیلے passport سوچ کانک میں بھارت کا اس تھان کیا ہے تو بھارت کا اس تھان اس میں 80 ہے کون سا 80 بھارت بھارت کے اس سے لاست والی جو ان کی ریپورٹ آئی تھی اس میں لاست year 85th rank تھی total 199 countries کا evolution ہوا passport کا جس میں 6 countries اس سال top پر رہی ہیں فرانس جرمنی اٹلی سپین جاپان اور سنگاپور ویسے جاپان نورملی جاپان اور سنگاپور last time top پر تھے اس بار ساتھوے نمبر پر کون رہا سویڈن ہے اسی پر کار سے انہے دیش رہے بھارت کی رینک اس پار 80 رہی اور least powerful جو کنٹری کا passport ہے وہ افغانستان رہا ہے جس کی 104th رینکنگ رہی ہے دھیان رکھئے گا آگے بات کریں اگلا کوشن when is national youth day celebrated every year تو ہر ورس راستی یوہ دیوست کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا 12th january کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا 12th january کو national youth day ہم observe کرتے ہیں برت anniversary اس دن ہوتی ہے سوامی ویوکا نند جی کی ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے ہم اسے observe کرتے ہیں گورنمنٹ نے 1984 میں پہلی بار سینہ کیا تھا اور اس کے بعد 85 سے ہر سال ہم اسے observe کر رہے ہے آگے بات کریں اب last day کے current affairs کو ریوائز کریں تو ان دور اور صورت جس کو سوچتہ سروی ایکشن 2023 جو ہوا اس میں cleanest city کا درجہ پرابت ہوا ہے وائ کوم 18 جو کی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے جو کی براڈ کاسٹ کرے گا ہاکی ٹورنمنٹ کے جو میچ ہوں گے ان کو سمیر کمار سنہ یہ سینٹرل گورنمنٹ نے ایڈیشنل سیکریٹری اینڈ ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس منسٹری میں نیوکت کیا ہے میجر دھیان چندر کھیل رتن آوارڈ دوہزار تیس چراغ چندر سیکھ ہر سٹی اور ستوک راج رنکی ریڈی کو پرابت ہوا ہے اور منجوس کمر کویتہ سلوہ راج اور وینیت کمار شرما ان کو دھیان چندر آوارڈ لائف ٹائم اچیمنٹ دوہزار تیس ملا ہے اکتیس جنوری کو ہم آبزر کریں گے جو سیشن ہوگا بجٹ سیشن وہ شروع ہوگا ٹوینٹی سکھ پلیئر کو ارجون آوارڈ اس بار پرابت ہوا ہے پانچ جو کوچس تھے ان کو درون آچار آوارڈ آوست ٹینڈنگ کوچ کے لانچ کیا شوشل ویل فیر اسی اسٹی کے جو سٹوینٹس ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جین ڈیم یونیورسٹی بینگلورو کی ہے جس کو یہاں پر ریکارگنائزنگ اینڈ ایمرجنگ اینڈ یوت ٹیلنٹ کو یہاں پر پرموٹ کرنے کے لیے نیشنل اسپورٹ پرموشن اووڈ دوہزار تیس پرابت ہوا ہے آج کی قویز کی بات کریں تو وچ ٹائگر ریزرو ہیز گوٹ دا ٹائٹل آف انڈیا فسٹ ڈارک سکائی پارک بھارت کے پہلے ڈارک سکائی پارک کا کتاب کس ٹائگر ریزرو کو پرابت ہوا ہے کمنٹ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تنہواد